اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا نظارہ دکھانے جا رہا ہوں جو آپ میں سے بہت سرے لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا یہ ملتان شہر کا نظارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی اونچا پوائنٹ ہے یہ اس وقت میں ایک بلندوبالہ ٹاور کی ٹاپ فلور پر موجود ہوں اور آپ کو یہاں سے تھوڑا سا ملتان کا بیو دکھاؤں گا میرے سامنے آپ یہ نمادہ ہوتل دیکھ رہے ہیں یہ ملتان کے چند مشہور اور بڑے ہوتل میں سے ایک ہے اور اس کے نیچے جو عبادی ہے یہ نما شہر کی عبادی کلاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جو عبادی ہے یہ نما شہر کی عبادی ہے اور بیک گراؤن میں آپ کو جو بڑی بلڈنگ نظر آرہی ہے یہ سٹیٹ بینٹ آف پاکستان کی عمارت ہے جس کو میں ابھی زوم کر رہا ہوں اس کی قریب ہی نشتر ہاسپٹل واقع ہے جو اس کی بیک سائیڈ پر ہے پیچھے یہ ساری عبادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا نما شہر ہے اس کے اندر ہی شیو مندر بھی واقع ہے جس پر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں میں اس کو بھی زوم کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا دوم نظر آرہا ہے اور پیچھے ایک مسجد ہے مسجد اور مندر کی دوم ساتھ ساتھ دکھائی دے رہے ہیں یہ ملتان کا ایک قدیم مندر ہے اس کے اوپر جو ویڈیو بنائی ہوئی اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا اچھا اس کو اب اگر اس طرف ہم دیکھیں تو اس طرف مشرق کی سامتا ہے جہاں سے سورج تلو ہو رہا ہے نیچے مشہور عبدالی روڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ گھر ہیں پلانٹیشن کی گئی ہے ساتھ اور اس طرف جہاں سے سورج تلو ہو رہا ہے یہ سامنے ایک کرکٹ سٹیڈیوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملتان کا ایم سی سی کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کے نیچے ہی ملتان پریس کلب کی امارت ہے اور ساتھ ہی ملتان کا کرڈل جی سینٹر ہے وہ میں آپ کو دوسری طرف سے جا کے دکھاتا ہوں تو آئیں دوسری طرف چلتے ہیں یہ ملتان کا چین ون ٹاور ہے جس کی میں روف ٹاپ پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ ہی ایک اور بڑا سارا ٹاور ہے پلازہ ہے پہلے میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں اور آپ کو نیچے کا بیو دکھاتا ہوں جی دیکھئے یہ سامنے جو آپ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں چونکہ اس وقت فوک بھی تھی تھوڑی تر پہلے سبح کا منظر ہے سورج لو ہو رہے تو شاید اپنا کلیر آپ کو دکھائی نہ دے رہا ہو یہ ملتان کا ام سی سی کرکٹ گراؤنڈ ہے سامنے ایک اور مشہور ریسٹورنٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ ملتان کا کرڈلجی سینٹر ہے جس کا جو ایکسٹینڈڈ پورشن یعنی نئی امارت زیر تعمیر ہے اور جو اریجنل کرڈلوجی سینٹر ہے وہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ملتان کا کرڈلوجی سینٹر ہے اس کے پیچھے بھی کخاسی بنجان آباد علاقہ ہے یہ سارا نیا ملتان ہے قدیم اور الرون ملتان اس سمت میں ہے جس طرف میں نے اپنی کیمرہ بھی گھمایا ہے نیچے ملتان کا پریس کلب بھی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیچے دور بلٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ ملتان کا پریس کلب ہے آپ کو گریلز کے اندر سے دکھاتے ہیں یہ ملتان پریس کلب ہے تھوڑا سا اس کو زوم کرتے ہیں یہ بلکل چین ون ٹاور کے سامنے واقع ہے اس کے ساتھ تحسیل چٹی ملتان کا آفیس ہے اس کو بھی تھوڑا سا زوم کرتے ہیں یہ تحسیل چٹی ملتان لکھ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو ایم سی سی کریکٹ گراؤنڈ دوبارہ دکھاتے ہیں یہ کوئی اتنی اچھی گراؤنڈ نہیں ہے لیکن یہ کہ عام لوگوں کے کھیل کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے نیچے عبدالی روڈ ہے یہ بھی گریلز میں سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ عبدالی روڈ ہے یہ بھی ملتان کا مشہور اور قدیم روڈ ہے اور ایسا گنجان عباد علاقہ ہے اس کی سنونڈنگز میں اس روڈ پہ بھی دن کے اوقات میں فو برش ہوتا ہے آپ کو دوسری کسی اور سامنڈ میں لے کے چلتے ہیں اور کوئی اور سامنڈ دکھاتے ہیں جی دوستو تھوڑی در پہلے میں سامنے ایک داؤر ہے اس کی روڈ پہ موجود تھا وہاں سے آپ کو دکھا رہا تھا اب میں نیچے سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے جو آپ چمکتی روڈ ہے یہ ملتان جمسور رمادہ ہوتل ہے جو کسی دور میں ہالی رنگ ہوتل کے علاقہ تھا اور جہاں میں موجود تھا وہ میں ابھی آپ کو دوسر کرے کے دکھاتا ہوں اس بلڈنگ کے سامنے یہ آپ ایک بلندو بارا روڈ دیکھیں توڑی در پہلے میں یہاں روڈ پہ موجود تھا آپ کو سامنے سے بھی یہ مارا دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اللہ حافظ کہیں گے جی دوستو یہ وہ ٹاورز ہیں جن کی روڈ پہ میں وجود تھا اور آپ کو ملتان کا ویو روڈ پہ سے دکھا رہا تھا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو اچھی بات ورنہ ضرور سبسکرائب کر لیجے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ